ایک شخص نے فلائیور بریج سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی یہ واقعہ منگل کے رات نارسنگی پورس اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا پولیس نے بتایا کہ تیس سالہ بیم اپا جس کا تعلق نارین پیٹ زلے سے تھا کچھ عرصے سے نارسنگی علاقے میں مقیم تھا کر رات اس نے اس علاقے کے فلائیور بریج سے آنٹرنگ روڈ پر چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی خودکشی کی وجہ فوری پتا نہیں چل سکی پولیس مصروف تحقیقات ہے عثمانیہ یونیسٹی میں جمعہ کو جاب ملا منقطع کیا جا رہا ہے سیارہ گروپ کی جانب سے یہ جاب ملا منقطع کیا جا رہا ہے انٹرمیڈیئر ڈگری پی جی امیدوار اس کے لیے اہل ہیں ایسے مرد اور خواتین امیدوار جن کے عمر 18 تا 30 سال ہے جاب ملے سے روجو ہو سکتے ہیں اکتیس سالہ خاتون نے آس صبح شہر حدرباد کے حسن ساگر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی پولیس کی مطابق اس خاتون کی شناف شیل جا کے طور پر کی گئی ہے جو حسن ساگر کے انٹرم گارڈن کی طرف پہنچی اور اچانک جھیل میں کود گئی مقامی افراد نے پولیس کو اطلاع دی پولیس کی ایک ٹیم وہاں پہنچی اور خاتون کو باہر نکال کا ہسپٹل منتخل کیا گیا جہاں ڈاکٹرس نے اسے مردہ خرار دیا شمس آباد آوٹو رنگ روڈ پر کار اُلڑ گئی اس حادثے میں ایک نوجوان ہلاک ہو گیا تفصیلات کے مطابق زلے رنگھرڈی شمس آباد منڈل کے پدہ گلکنڈا کے پاس کل آوٹو رنگ روڈ پر بے خابو کار اُلڑ گئی جس کے نتیجے میں کار ساوار نوجوان ہلاک ہو گیا ادراباد کے سرونگر پولیس نے نظامباد کے بی جی پی رکنے پارلیمنٹ دھرمپوری اروین کے خلاف مخدمہ درچ کیا ہے بتایا گیا کہ ایڈوکیٹ روڈ کمار نے سرونگر پولیس میں شکایت اچکرائی کے رکنے پارلیمنٹ اروین نے نہ صرف سخت الفاظ میں چیف مستر چندر شکھاروں کی توہین کی ہے بلکہ عوام کو تلنگانا حکومت کے خلاف مشتہل کرنے کی کوشش بھی کی پولیس کمیشنر ناگاراجو کی ہدایت پر پولیس تاسک ہوس نے انسپیکٹر این ونگڈیش کی خیادت میں باوہ سو ذرائے سے ملی تلا پر ٹاؤن فور پولیس ٹیشن کے حدود میں واقعے رکمنی چیمبر کے خریب دھاوا کرتے ہوئے ایک وین میں ایک سو پچاس کنٹل پی ڈی ایس چاول کے تحلے برامت کیے جس کی مالیت چار لاکھ بھی سدا روپی ہے اور یہ چاول وین میں لے جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے پولیس کمیشنر ناگاراجو نے پریس کانفرنس میں پتا ہے کہ ایک ٹاؤن کے علاقے میں سمارٹ سیل فونز شننے والی پانچ رکنی ٹیم کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے خبزے سے وائس سیل فونز برامت کیے گئے اور دو بائیگ ضبط کیے گئے جس کے مالیت پانچ لاکھے قریب بتائی جاتی ہے جھار گھنڈ کے ٹھوپودانا میں ایک خاتون ایسائی کو گاڑی سے ٹکر دے کر ہلاک کر دیا گیا اور وہاں سے فرار ہو گیا ٹھوپودانا آؤٹ پوسٹ انچار سب انسپیکٹر سندیا منگل کی رات گاڑیوں کی تلاشی کر رہی تھی اسی دوران ایک پیک اپ وین اس کے اوپر سے چڑھ گئی جس پر وہ بڑھ سر موخہ ہلاک ہو گئی سپریم کورٹ نے آرڈ نیوز کے شریکبانی محمد زبیر کو ترپدیش پولیس کی جانب سے ان کے خلاف درجکی کے چھے مقدمات میں زمانت دے دی اس طرح محمد زبیر کی رہائے کی ارشاہ ہموار ہو گئی ہے مہاراشرہ حکومت کی جانب سے تاریخی شہر اور انگاباد اور عثمان آباد کے ناموں کی تبدیلی کی اعلان کے بعد گوگل نے بھی ان دو شہروں کے نام تبدیل کر دیئے واضح ہے کہ مہاراشرہ میں سیاسی بوران کے درمیان صاحب اختیفر صاحب در تھاگرے نے کابینہ کا اجلاس میں اور انگاباد شہر کا نام سنبھاجی نگر اور عثمان آباد شہر کا نام بدل کر دھراشیو رکھنے کو منظوری دی دی مہاراشرہ میں کرونا وائرس کے انفیکشن کے بڑھ دے ہوئے کیسوں میں گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار دو سو اولاسی نئے کیس رپورٹ ہوئے اور چھے نئی اموات ہوئی ہیں بائنو لخوا میں سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤں کے درمیان ملک میں تیل کی مارکیڈنگ کمپنیوں نے چاہ شمبے کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی تبدیل نہیں کی مختلف ممالک کے ساتھ عدالتی شعبے میں تعاون بڑھانے کے سمت میں ایک اور خدم اٹھاتے ہوئے حکومت نے مالدی کے ساتھ عدالتی تعاون پر مفاہمت نامے پر دستخط کو منظوری دے دی ہے پارلیمانی امور کے وزیر پرالات جوشی نے مہنگائی کے مسئلے پر بحث سے بھاگنے کے کانگریس لیڈر جہرام رمیش کے الزامات پر جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت خواہیت کے مطابع ہر مسئلے پر بحث کے لئے تیار ہے چل کر انتہائی بے درتی سے خطل کر دیا جس سے ڈی ایس پی سرندر سنگھ وشنوئی کی موقع پر ہی موت ہوگی وزیراعظم نیندر موڈی نے چاہشنبے کو دولت مشتری کا کھیل 2022 کے لئے منتخب ہندوستانی ٹیم کے کلالوں کے ساتھ باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں بغیر کسی دباؤ کے ایک اچھا اور دمدار کھیل کا مظاہرہ کرنا ہے بھارتی ایجنتر پارٹی بیجی پی کی سینئر لیڈر اور مرکزی وجہ سمرت ایرانی نے آج کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی پر سخت حملہ کرتے ہوئے الزام لگایا کہ وہ پارلیمنٹ کے کاروائی میں مسلسل خلل داننے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اپنے ریہیش گاہ پر میڈیا کی نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ایرانی نے کہا کہ کانگریس عوام کی طرف سے مسلسل مسترد ہونے کی وجہ سے سیاسی طور پر بے نتیجہ اور غیر متعلقہ ہو گئے ہیں مارشے اور سیاسی استقام سے گزر رہے سری لنکا کو نیا صدر مل گیا ہے سری لنکا کی پارلیمنٹ نے چاک شمبر کو سابق صدر گھوٹا بایا راج اپکسک کی جگہ خائم مخام صدر رونیل ایوگرامہ سنگی کو نیا صدر منتخب کر لیا نیٹ فلکس نے اپریل سے جون تک نو لاکھ ستر ہزار ساریفین کو کھو دیا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق کئی سال تک ساریفین کی تعداد میں اضافے کے بعد نیٹ فلکس نے دو ہزار اکیس کے آخر کے مقابلے میں پہلے سے ماہی میں دنیا بھر میں دو لاکھ سبسکرائبرز کو کھو دیا ہے جس سے اس کا انصاق کم ہو گیا ہے عمرہ سیدن کا آغاز لیا کو محرم سے ہوگا اور اس کے لیے حکومت سعودی عرب کی جانب سے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منوروں میں ایک ہزار نو سو ہٹلوں کو بھی تیار رکھا گیا جہاں آزمین عمرہ کو ریاحش کی سہولت فراہم ہو گئی سعودی عرب کی قومی کمیٹی برائے حجم عمرہ کے نائب سربراہ آنی بن علی الامیر نے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ سال عمرہ ظاہرین کی تعداد ایک کروڑ تک پہنچ جائے گی اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے ملتی رہے